بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے تو آج کی میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جس میں مجھے ایک آرڈر ملا تھا ریسٹران میں ہمیں چکن کورما بنانا تھا نان کے ساتھ اور تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ بناتے بناتے ایک ویڈیو بھی بنا لوں اور آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں تو چلیں اب میں آپ کے ساتھ کورما کی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو کہ میں ہم اپنے ریسٹران میں تیار کر رہے تھے تو یہ ہم کورما شروع کر رہے ہیں چار کیجی یہ چکن ہے میرے پاس مکس میں نے لیا ہے اس کے انتر دو ہول چکن تھیں اور دو ٹری ہمارے پک آتی ہیں تھائی پیسز کی تو وہ میں نے مکس کر کے تقریباً فور کیجی بنا لیا اور آئیل گرام کیا ہوا ہے مسالہ میں نے رکھا ہوا ہے مکس سارا کچھ کر کے یہ نیچے تھائی ہے تو میں اس کو مکس کر کے اور جو ہے میرے نیٹ کروں گی تھوڑی دیر کے لیے چکن کو مکس میں نے کر لیا ہے ابھی صحیح طرح سے نیم بھوا لیکن سو کرنا ہے میں نے آپ کو دھائی کا بتانا تھا کہ دھائی اس میں چار کیجی چکن ہے تو دھائی اس میں میں نے بارہ سو گرام ڈالی ہے تقریباً ایک کلو تو تھوڑی سی زیادہ ایک بند کیجی سے تھوڑی سے زیادہ دھائی ہے اور مسالہ ہے ہمارا ریسٹران کا اپنا مسالہ ہے ہم سارا چیزیں مکس کر کے جتنے بھی پیپرکا، سرخ مرچ، دھانیا، زیرا جو مسالہ تھا وہ سارا ہم نے مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے دھائی کو مکس میں نے کر دیا ہے ویسے نورملی دو طریقے ہیں یہاں میں چکن کو مرینیٹ کر دوں اور میں اس کو چھوڑ دوں کچھ گھنٹوں کے لیے اور پھر میں اس کو فرائی کروں لیکن فیلحال چونکہ میری چکن بہت زیادہ ہے میں نہیں چاہتی کہ اس میں سمیل آئے تو اسی لیے میں آئیل میں گارلک کا پیسٹ پہلے فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں چکن فرائی کر کے پھر مسالہ ڈالوں گی گارلک کا پیسٹ ہے یہ بھی ہمارا اپنا بنا ہوا ہے ریشٹرن میں ہم نے کود ہی بنایا ہوا ہے تو فریش والا ہم گیوز کر رہے ہیں یہ میں تقریباً اس کے اندر ایک چھوڑا چمچ ہے یہ ڈالوں گی آئیل میں گرم ہو گیا ہے گارلک فرائے ہو رہا ہے اب میں اس کے اندر جو چکن ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کو میں تقریباً چونکہ یہ بڑی کونٹیٹی بھی زیادہ ہے تو یہ تھوڑا سا فرائے ہونے میں زیادہ ٹائم لے گا اس کمپیوٹو کو میں چھوڑی کونٹیٹی میں بنا ہوں تو اس لیے میں اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ میں اس کو فرائے کروں گی تاکہ اس ہر پیس جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے جسا آپ دیکھنے بھی صرف اس کو فائیف منٹ ہوئے ہیں اور پانچ منٹ میں جو ہے یہ ابھی نہیں اتنی دیکھیں کچھ پیسز ہیں کچھ ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے کیونکہ میرے پاس جو ریشتران میں فیلحال جو چولا ہے وہ ریجیڈینچل ہے کمرشل نہیں ہے کمرشل ہو تو وہ زیادہ کونٹیٹی بہت جنتی بنا لیتا ہے لیکن ہم لوگ کے پاس چونکے ابھی کمرشل چولا نہیں ہے ریجیڈینچل چولا ہے تو وہ زیادہ کونٹیٹی بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور میں نے کرنا ابھی صرف پانچ منٹ کے لیے ہوا ہے تھوڑا سا اور میں اس کو زیادہ فرائے کروں گی اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اور پھر ہم اس کے باعت باقی آگے کے سٹیپس کرتے ہیں سب آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی چکن فرائے ہو چکی ہے اور گارلک کی بہت اچھا سمیں لالا شروع ہو گئی ہے تو میں اس سٹیج پہ بس پورے تقریباً ٹین منٹ میں اس میں جو ہے مسالہ ایڈ کر کے اور پانچ منٹ اس کو اور تھوڑا سا فرائے کروں گی مسالہ بھی میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے دھائی میں اور بیس اب میں اس کو اس میں ڈال کے اس کو مکس کروں گی اچھے سے مسالہ میں نے سارا ڈال دیا ہے یہ اس میں تھوڑا سا بھی مسالہ سا پڑا ہوا ہے اس کو بھی میں بھینکنا نہیں ہے اسی میں پانی ڈال کے ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ سارا مسالہ اچھی طرح سے اس پہ لگ جائے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مسالہ میں نے مکس کر دیا ہے اور اب میں اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہائی فلم پہ میں میں اس کو رکھوں گی تاکہ مسالہ اس کا ڈرائے ہو جائے اس کا سپریٹ ہو جائے اور اس کو ہم فل کر کے رک دیں گے پانی سے تو تقریباً اتنا جو ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی پانی وقت میں آپ کو بعد میں بتاؤں گے اندازے لگا کہ کتنا پانی ڈالتا ہے لیکن اتنا پانی ڈالے گا اس کے اندر اور ڈالے گا جب بالکل یہ مسالہ بھون چکا ہو ڈرائے ہو چکا اور اس کا سپریٹ ہو گیا اور ایک اچھا سا کلر آ چکا ابھی جائے سے آپ کو اس کا کلر اچھا نہیں لگا کیونکہ میں اس کے اس میں پانی آج کریں گے اور یہ اب اس میں بس پیاز ڈالنے ہیں فرائیڈ انین ہے تقریباً 200 گرام کے قریب یہ پیاز ہے اور یہ اس میں ڈال کے اس کو میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اور جیسے ہی اس میں میں فرائیڈ انین ڈالتی ہوں اس کے ساتھ مجھے بلکل پانی ریڈی رکھنا ہوگا کیونکہ یہ بہت جلدی جو ہے وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہوگا آئل اس کا بہت تیزی سے نکلے گا اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے پانی میں نے یہ آپ سمجھ لیں کہ چار کپ کے قریب جو ہے وہ پانی ہوگا میں تھوڑا سا ڈالوں گی پھر اس میں میں چیک کروں گی اگر اور ضرورت ہے کی نہیں ہے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی اگدم سے پانی ڈال لیا پھر مجھے اس کو بہت ٹائم لگے گا ڈرائی کرنے کے لئے اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو چکن ہوتی ہے اس کو واقعی پکانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے آپ اس میں پانی بھی زیادہ ڈالتے ہیں اس کو پکاتے بھی زیادہ ہیں لیکن یہاں پہ ساری چیزیں within 15-20 منٹس جو ہے وہ آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے اسپیشلی چکن جو ہے اس کو آپ کو زیادہ بلکل پکانا نہیں پڑتا اگر آپ نے اس کو فرائے کر لیا تھوڑا سا اس کو پانچ منٹ اوبال لیا پانی میں اور باقی گر آپ اس کو پانچ یا دس منٹ دم پہ رکھ دیں گے تو وہ انف ہوگا اور چونکہ یہ مجھے کیٹرنگ آرڈر ہے کسی کو دعوت میں دینا ہے تو اس کے لئے مجھے یہ نہیں چاہیے کہ اس کے سارے پیسز جو ہیں وہ بلکل سیپریٹ ہوں اور ایسا بھی نہیں چاہیے کہ یہ خراب بلکل ٹوٹے میں ہوں تو وہ جب تک ریڈی ہوگا یہ آٹا ہم نے رکھا ہے اس کے ساتھ تقریباً تھرٹی نان کے آرڈر تھے اور آٹے کا ہم نے اس کو ریسٹ دیا پھر پیڑے بنا لیے اور پیڑے بنا کے بھی اس کو ہم نے تھوڑی دے کے لئے چھوڑا تو یہ دیکھیں اس کو بلکل دم کرنے کے بعد بھی دم پر رکھنے کے بعد بھی سارا آئل کیسے آیا اب اتنا اچھا وہ لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نان کی تیاری شروع ہو گئی ہے تو نان کے لئے میرے ساتھ ایک ورکر ہے وہ میری ہیلپ کرتی ہیں اس میں ریشنون میں تو بس وہ بیلتی جاری تھی اور میں جو ہے وہ آگے کا پروسس کرتی جاری تھی یعنی کہ مشکل کام میں نے ان کو دے دیا تھا لیکن وہ جو ہے وہ بیل کے میری ہیلپ کر رہی تھی اس صورت میں اور میں نے یہ کیا تو اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ تو پانی میں تھوڑی سی ایک چمچ میں نے دھائی ڈالی اور اس کو میں نے میکس کیا اور جب روٹی تھوڑی سی نیچے سے پکنا شروع جائی تبے پہ اس کے پر برش کرتے اس کو میں نے اوپن میں بروائل پہ پکا لیا تو ٹائم چکی کم ہے تو مجھے اب سپیڈ زیادہ کرنی پڑی دو میں نے تبے رکھے اور جلدی جلدی کام شروع کیا کیونکہ تھرٹی نانے تھرٹی نان بنانے میں تقریبن تقریبن ہمیں آدیس گھنٹے تھرٹی منٹ سے فورٹی فائف منٹ تک ہمیں نان بنانے میں لگے تھے اور ظاہر اس کے بعد پھر پیکنگ کرنے میں ٹائم لگے گا کورما جو ہے وہ اس کو پیک کرنا ہے نان کو پیک کرنا ہے تو اب جو ہے وہ بس یہ نان بن رہے ہیں دیکھیں کیسے اچھا پھولنا شروع ہو گیا ہے نان اور جتنا زیادہ اس کو ریج دیا وہا ہوگا دو کو وہ اتنا اچھا رام سے بیلنے میں بھی بہت آسان تھا مشکل نہیں ہوا میری جو ساتھ اس کو مشکل نہیں ہوئی کیونکہ پیڑے بنا کے رکھے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں ایک نان ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو بس ہم نے ایسے چار پیسز میں کٹ کے اور اس کی بس ہم نے پیکنگ شروع کر دینی ہے ایسے ٹرے میں ڈال کے ہم رکھے جائیں گے تو دو نان اوپر دو نان نیچے سپیڈ تیز کرنی پڑ رہے ہیں تاکہ جلدی جلدی جو تیار ہو جائے اور نان یہ ریڈی ہو گئے ہیں چار ٹری بنی ہیں ان کی روڑل تھرٹی نان تھے اور ان کو فور پیسز میں کٹ کر کے سب میں وہ ایکوال ڈیوائیڈ ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ کورمے کی باری آئے گی یہ کورمہ میں نے پہلے بنا لیا تھا تھوڑا سا اس کو گرم کرنا ہے اور ہلکا ساکھے کہ میں نے ہی چاری کی چکن بہت زیادہ پک چکی ہے تو زرہ سے اگر اور پکی تو وہ بلکل ابھی جہاں جائے گی وہ لوگ بھی ظاہر ہے اس کو گرم رکھیں گے یا کریں گے تو یہ ہمارا کورمہ ریڈی ہو گیا ہے ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ